اللہ رحمت للعالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول کریم محمد وعلى آلہ وآسحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یقفہم انہا انزلنا علیکل کتاب يطلع علیہم صدق اللہ الرجیم عزیزانِ گرانی السلام علیکم قرآنِ مجید میں یہ ارشاد ہوا کہ کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان پر ایک کتاب ناصل کر دی جو جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور جس کی تلاوت کی جاتی رہے گی بات یہ ہے کہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجزات طلب کیے اس کے جواب میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ اب اور موجزات اپنی جگہ پہ لیکن تمہیں کہا یہی اکیرہ ایک موجزہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کتاب نازل کر دی ہے جس کی تم تلاوت کر رہے ہو جس کے راستے سے تم میرے ساتھ ہم کلام ہوتے ہو اور پھر یہ کہ اس کی تلاوت ہمیشہ ہمیشہ کی جاتی رہے گی اس لیے کہ قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے جس میں تحریف نہیں ہو سکی اور نہیں ہو سکے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوی سے پہلے انسان کی تاریخ میں تین سو چودہ رسول آئے تین سو چودہ آسمانی کتابیں اور سہائف نازل ہوئے نہ تم وہ سہائف محفوظ رہے نہ وہ کتابیں محفوظ رہیں اور نہ ان رسولوں کی ذاتی زندگی محفوظ رہ سکی ہم ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں نہ ان کتابوں کے بارے میں کچھ جانتے ہیں کہ وہ تین سو چودہ کتابیں کہاں گئی یہ پہلا موقع ہے اور آخری موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا اور یہ وعدہ کر لیا وہی اب کے جو کتاب نازل ہوگی اس کی ہم لفظاً بھی معناً بھی حفاظت کریں گے یہ ہمارا پیغام ہے ہم ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کر کے تم کو دکھائیں گے انہا نحن نزلنا ذکر و انہا لہو لحافظون تو ہمیں ہیں جنہوں نے یہ کتاب نازل کی ہے اور دیکھ لیں نا ہم اس کی حفاظت کریں گے کر کے دکھائیں گے و انہا لکتاب عزیز لا یعطیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلف تنزیل من حکی من حمید یہ زبردست کتاب ہے باطل چیز غلط چیز کے سامنے سے پیشے سے کسی طرف سے اس میں داخل نہیں ہو سکتی یہ اس ذات کی جو کہ عزیز ہے حمید ہے اس کی طرف سے نازل شدہ ہے تیرے پروردگار کا پیغام صدق و عدل کے اعتبار سے اپنی میراج کو پہنچ چکا لا مبدل لکالیمات اس کی تعلیمات کو اس کے کلمات کو اب بدلنے والا کوئی مائی کا لال نہیں عزیز آنگرامی یہ دعوے اس وقت کیے جا رہے ہیں آج سے ڈیرھ ہزار سال پہلے جبکہ عرب کی سرزمین میں سکول کالیج یونیورسٹیاں نہیں تھی پریس بھی نہیں تھے یہ فوٹو کاپیرز یہ مایکرو فلمز یہ لائبریریز یہ میوزیمز یہ بینک لوکرز کوئی چیز بھی تو ایسی نہیں تھی جس کے ذریعے سے کسی ڈاکومنٹ کو محفوظ کیا جا سکے ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن میں پوچھتا ہوں اگر آج ہم کسی ڈاکومنٹ کی حفاظت کرنا چاہیں آج ہم کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا چاہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی ہم دنیا کے تمام انسان دنیا کی ساری حکومتیں ملکے کسی ایک کتاب کی حفاظت کا بوجھ اٹھانا چاہیں اور دعویٰ کرنا چاہیں تو لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل ہو گئے تو ممکن ہی نہیں دیر سو دو سو سال کے عرصے میں کتاب غائب ہو جائے گی ہماری آنکھ بنتے ہی کتاب ادھر سے ادھر ہو جائے گی اس میں سینکون تبدیلیاں آ جائیں گی اور تو اور خود وہ زبان وہ لینگویج وہ ڈکشن جس میں ہم نے کتاب لکھی ہے وہی متروک ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ آج سے دو سو تین سو سال پہلے کی انگریزی اور آج کے انگریزی میں کتنا فق ہے آج سے دیر سو سال پہلے کی اردو میں اور آج کی اردو میں کتنا فرق ہے ہمارے پردادہ خاجہ غلام فرید کی سرائی کی بولا کرتے تھے ہمارے بچے وہ نہیں سمجھتے ہیں ساٹھ ستر سال کی مدت میں ہی زبان بدل جاتی ہے تو جو ہی دو سو تین سو سال گزریں گے زبان تو متروک ہو جائے گی کتاب کے کیا کریں گے جس میں وہ زبان ہی نہیں ہے عزیزان اکرامی اطلاعہ نارض ہے کہ اس دنیا میں صرف ایک زبان ہے عربی جو وہی کی وہی ہے آج بھی جو ڈیر ہزار سال پہلی تھی ادھر قرآن نازل ہوا ادھر عربی زبان کی گھڑی کی سوئی ہیں وہی ہیں رک گئی وہ زبان جو آج سے چودہ سو سال پہلے بولی اور پڑھی اور لکھی جاتی تھی آج بھی وہی پڑھی اور لکھی جاتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے آج سے بارہ سو سال پہلے کی کوئی تصنیف اٹھا کے دیکھئے اور اس دور کی کوئی عربی کی تصنیف اٹھا کے دیکھئے آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا اس لیے کہ عربی زبان کو بھی محفوظ کر دیا گا اس لیے کہ زبان تو کیریئر ہوتا ہے نا وہ تو حامل ہوتی ہے کتاب کی قرآن مجید کو اٹھانے والی اس کو آگے پہنچانے والی اس کے کیریئر جو ہے وہ تو عربی زبان ہے تو عربی زبان کی بھی حفاظت کر دی گئی اور میں اس کر رہا ہوں کہ عربی واحد زبان ہے پوری دنیا میں جو ڈیرھ ہزار سال سے وہی کہ وہی ہے جو تھی اور آئندہ ہزار ہا سال تک یہی کہ یہی رہے گی اس لیے کہ یہ قرآن کے سائے میں آگئی ہے قرآن کی بھی حفاظت ہوئی ہے تو عربی کی بھی حفاظت ہوگی تو عجیزانی گرامی یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا موجزہ ہے کہ وہ کام جو آج ہم نہیں کر سکتے دنیا کے سارے انسان دنیا کی سارے ملکوں کی حکومتیں جو مل کے کام نہیں کر سکتے اس زمانے میں ڈیرھ ہزار سال پہلے نہ صرف اس کا دعویٰ کیا گیا بلکہ ڈیرھ ہزار سال کی تاریخ نے ثابت کر دیا کہ وہ ہو گیا کہا گیا کہ اس کی حفاظت کی جائے گی اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی اس میں کوئی ایڈیشن الکویشن نہیں ہوگی اور کر کے دکھا دیا آپ قرآن مجید کے نسخے اٹھا کے دیکھئے بارہ سو سال پہلے کا نسخہ تیرہ سو سال پہلے کا نسخہ امریکہ کے ہاں جو موجود ہیں آسٹریلیا میں کچھ قرآن کی نسخے موجود ہیں افریقہ میں ہیں عرب میں ہیں یہاں پہ ہیں سب آپ کو ملا کے دیکھ لیجئے لوگوں نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے کوئی فرق آپ کو نہیں ملے قرآن کے نسخے نہ بھی ہو تو اتنے سینوں میں قرآن محفوظ ہے کہ یہ محفوظ رہے ہو تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے بلکہ سب سے بڑا موجزہ ہے جو ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے قرآن مجید محفوظ مسعون معصوم حالت میں کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی پہلا پہلا جمعہ قرآن مجید کے یہی ہے ذالک الکتاب یہ آسمانی کتاب ہے لا آرہی بفر اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے اس میں کوئی ملاوٹ اور اس میں کوئی ایڈیشن اور آلٹریشن نہیں ہوا ہے تو یہ بہت بڑا اور سب سے بڑا موجزہ ہے اب آگے بڑھئے ایک اور موجزہ ہے اسی کتاب کا جو اسی کے اندر لکھا ہوا ہے عزیزانی گرامی قرآن مجید ایک چیلنگ دیتا ہے اور وہ چیلنگ دنیا کی کوئی کتاب نہیں دے سکی ہے وہ چیلنگ کیا ہے سورہ بقرہ میں آپ پڑھیں فرمائے وَإِنْ كُنْتُمْ فِي غَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأَتُوْ بِسُورَةٍ مِّنْ مِّسْلِحِ وَتْعُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمْ صَاغِتْنِي کہ میں اگر تمہیں شک ہو اس بات میں اس کلام پہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازم کیا ہے کہ یہ ہمارا کلام نہیں اس بندے کا اپنا گھڑا ہوا کلام ہے فَأَتُوْ بِسُورَةٍ مِّمِّسْلِحِ اس سے ملتا جلتا اس جیسا ایک باب ایک صورت تم بھی لکھ کے لے آؤ اور دیکھو ہم فیصلہ نہیں کریں گے فَأَتُوْ شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ اللہ کے علاوہ اللہ والوں کے علاوہ مسلمانوں سے ہٹ کے اپنے دعاوں کو تم لے آؤ ان سے فیصلہ کرا لو جو لوگ تمہاری چوپال پہ بیٹھ کے روزانہ تمہارے کلام پہ واہ واہ کرتے ہیں تمہارے کلام کی داد دیتے ہیں تمہارے ہیں ان سے فیصلہ کروا فَأَتُوْ شُوَائِلْ لَمْ تَفَعَلُوا اور اگر تم نہ کر پائے اور ہم بتائے دیتے ہیں کہ وَلَمْ تَفَعَلُوا تم نہیں کر سکو گے کبھی ایسا نہیں کر سکو گے تم کوئی کلام گھڑ کے لاؤ بنا کے اور سب لوگ مل کے ایسا کر کے لاؤ اور اپنے ہی لوگوں کو دکھاؤ اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن جیسا کلام ہے ایسا کبھی نہیں ہوگا اور فرمایے صرف عربی زبان میں نہیں یہ چیلنج صرف عربوں کے لئے نہیں دنیا کے ہر ملک میں دنیا کی ہر زبان میں عدیب ہوتے ہیں شائر ہوتے ہیں نقاد اور لٹیٹیورز ہوتے ہیں سب کے سب مل کے تم قرآن کی ٹکر کا کوئی کلام لے کے آؤ اور دیکھئے اس چیلنج کو ایک جگہ نہیں کئی جگہوں میں بار بار قُل اے نبی ان کو بتا جیجئے اے نبی ان کو بتا جیجئے اگر تمام جن و انس مل کر بھی چاہیں اس جیسا قرآن بنا لائیں تو نہیں لاسکتے اگر چاہے ایک دوسرے کی مدد پر بھی کیوں نہ ہو سار مل کے ایسا کرنا چاہیں تو قرآن مجید ایسا کلام نہیں بنا سکتے ایک جگہ فرآن یقولون افترا قُل فَأْتُوا بِعَشْرِ صُوَرِ مِثْوِحْ مُفْتَرَيَاتِ وَدْعُوا مَنِسْتَعْتُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُونِ سَالِقِينَ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنے جی سے بنا لیا ہے تو کہہ دیجئے کہ وہ ایسی بنائی ہوئی دس ہی صورتیں لے آئیں اور اپنی مدد کے لیے خدا کے سوا جس کو چاہیں بلالیں اگر وہ سچے ہیں اپنے آدمیوں کو بلالیں اپنے قبیلے کے لوگوں کو بلالیں ام یقولون افترا قُل فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْرِ وَدْعُوا مَنِسْتَعْتُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمِ صَادِقِينَ کیا یہ کفار یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس قرآن کو اپنی طرح سے بنا لیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اس جیسی ایک صورت بھی تم بھی لے آؤ خدا کے سوا اور جس کو چاہو مدد کے لیے بلالو اگر تم سچے ہو فیصلہ بھی تم پہ چھوڑا ہے مسلمانوں کے مفتی مسلمانوں کے مولوی بیٹھ کے فیصلہ نہیں کریں گے اپنے بھائی بندوں کو اپنے قبیلے کے لوگوں کو اپنے رشتہ داروں کو دکھاؤ ان سے فیصلہ کرواؤ کہ یہ جو کلام ہم بنا کے لائے ہیں یہ قرآن کی ٹکر کا ہے یہ ایک چیلنج ہے جو چودہ سو سال سے جلا آ رہا ہے اور عزیزہ نگرامی ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا ہو بہت سے لوگوں نے کلام اپنا تیار کیا ہے اور لطیفہ یہ ہے کہ ان کے اپنے گھر والوں نے ان کو ہوت کر دیا کہ چھوڑو یار کیا لے کیا آگئے ہو قرآن کے مقابلے میں یہ گھر والوں نے ان کے رشتہ داروں نے سو ہوت ڈاؤن کر دیا اور اتنا ڈسکریج کیا ہے کہ وہ بھمیشہ کے لئے دب کے رہ گئے یہ قرآن مجید کا چیلنج ہے اور اس میں بہت سی باتیں ہیں اس کا تھوڑا سا ہم تجزیہ کریں گے کہ ایسا کیوں ہے کہ انسان اس قسم کا کلام نہیں لے سکتا بات یہ ہے کہ یہ کلام رحمان ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور انسان کے بسمی نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک آیت بھی لے آئے حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کہ پردے پہ ایک آیت لکھ کے لٹکا جی تھی اِنَّا آتَئِنَا اَقِلْكَوْثَرْ فَصَلِّ رَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِعَكَ هُوَا اللَّبْتَ ایک سورت میں لگا کہ ایک میاں لیاو آیا شورت لکھو سارے ملو بڑے بڑے شاعر ہو بڑا گھومنڈ ہے تمہیں اپنی عربیت کا اپنی شاعریت کا خطابت کا مل جاؤ سارے خوب مشورے کر کے ایک دوسرے کو اچلاح دیکھ کے لے آو اور آخر میں کسی جیالے نے نینی سے لکھ دیا وَمَا هَذَا بِقْوَوْلُ بَشَارِ اپنی شکست کا اقرار کیا کہ میں اس کے اس کلام کے تک کر کے کھم کلام نہیں رہا سکتے یا انسان کا کلام ہی نہیں ہے تو یہ سوچنا پڑے گا کہ آخر اس کلام کا مقابلہ سیدھی سیدھی بات ہوئی ہے کہ اللہ کا کلام اس کو مقابلہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا لیکن آئیے ذرا سے ہم تجزیہ بھی کرتے ہیں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اسلوب میں کوئی خاص بات ہے اس کو نہ تو نظم کہا جا سکتا ہے نہ اس کو نصر کہا جا سکتا ہے اور ڈاکٹر تاہوشان نے کہا کہ یہ نہ تو نظم ہے نصر ہے القرآن و قرآن قرآن تو بس قرآن ہی ہے اس کا مقابلہ کسی اور طرح سے اس کا موازنہ کسی اور چیز سے کیا نہیں جا سکتا پھر ایک اور مزے کی بات ہے قرآن مجید کا کہیں بھی موازنہ حدیث سے نہیں ہو سکتا وہ کلام جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اس کو ہم حدیث کہتے ہیں وہ بہت بڑی بڑی کتابوں میں ہے یعنی اونچی چوٹی درجہ کی جو حدیث کی کتابیں ہیں اول درجہ کی وہ تو تین ہیں موعتہ ہے بخاری ہے مسلم ہے اور پھر دوسرے درجہ میں تمام شہا ستہ اور مسلم احمد بن عمل آتی ہیں اور تیسے درجہ میں اور احادیث کی بے شماک آتی ہیں احادیث کی زبان کو آپ پڑھئے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور کا ذاتی اسلوب ہے قرآن مجید کو پڑھئے یہ سٹائل جو ہے یہ بالکل مختلف ہے حضور کے ذاتی سٹائل سے جو کہ حدیث میں ہے اب یہ بہت عجیب و غریب بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر خدا نہ خاصتا کوئی شخص اس بات سے انکار کرے کہ قرآن کلام الہی ہے اور وہ یہ جرت کرے اور یہ کہے کہ قرآن جو ہے یہ بھی حضور کا اگھڑا ہوا کلام ہے تو یار مجھے دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا شخص تو دکھا دو جس کا ساری زندگی میں مستقل دو سٹائل ہوں لکھنے کے بھی بولنے کے بھی وہ کارلائل نے کہا تھا کہ سٹائل is the personality انسان کی شخصیت سے ہی تو اس کا سٹائل بنتا ہے اس کا اسلوب اس کا سٹائل وہ ہی تو اس کی شخصیت ہوتی ہے وہ بہت وقت دو کیسے ہو سکتے ہیں اور یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں مسلسل متوازی طور پر دو سٹائل جا رہے ہیں ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے معمولی پڑھا لکھا آدمی بھی اس کے سامنے آپ قرآن کی آیت پڑھ دیں اور حدیث پڑھ کے سنا دیں وہ کہہ دے گا اور نہ بتائیں کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے وہ صاحب بتا دے گا کہ یہ قرآن ہے اور یہ حدیث ہے دونوں کے اسلوب میں سٹائل میں اتنا فرق ہے اور یہ بزات خود اپنی جگہ پہ ایک بہت بڑی دلیل اور موجزہ ہے حضور کی صدق نبوت کہ آپ کے نبوت جو ہے نبوت صادقہ ہے یہ جملہ موترہ جیتا اب میں اسلوب قرآن کے بارے میں کوش شرس کروں گا کہ قرآن مجید کا جو سٹائل ہے اسلوب ہے وہ اپنی جگہ پہ ایک موجزہ ہے ایک بہت بڑا موجزہ تو اس کے اندر وہ پیش گوئیاں ہیں جو کہ آئی ہیں اور سچ ثابت ہوئی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کے مدینہ آ رہے تھے دل برداشتہ تھے آتے ہوئے کہہ بھی دیا کہ اے مکہ تو پوری دنیا میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے لیکن کیا کروں تیرے باشندی مجھے رہنے نہیں دیتے اور اللہ کی خاطر میں تجھے چھوڑ رہا ہوں تو دل برداشتہ آنکھوں میں آنسوں لیے ہوئے مکہ کو یوں الیدا کہا اور جب راستے میں آئے تو اللہ تعالی نے آنسوں پوچھے ہاں وہ ذاتِ گرامی جس نے تجھ پہ قرآن نازل کیا اور قرآن تجھ پہ فرض کیا وہ تجھے تیری اس منزل پہ لے کے آئے گا تو مکہ میں پھر سے داخل ہوگا اور فاتح بن کے داخل ہوگا اور یہ بات ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے حضور کو پہنچا دی گئی اور ٹھیک آٹھ سال بعد حضوریہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت فاتح مکہ کی تھی ایسے ہی ابھی آپ مکہ مکرمہ میں ہی تھے تو وہ قصہ پیش آگیا اس زمانے میں دو ہی تو سپر پاور سی ایک ایران اور ایک روم یہ حضور کی نبوت پانچمے سال کا واقعہ ہے چھ سو گیارہ عیسوی کا ایران نے روم پہ حملہ کیا اور روم کو تحس نحس کر دیا بلڈوز کر دیا اب بات یہ ہے کہ تاریخی طور پہ عیسائی حضرات ہمیشہ مسلمانوں کے خاتمے ہوتے ہیں اللہ کو ماننے والے نبی کو ماننے والے تو عیسائیوں کو جب شکست ہو گئی روم میں عیسائی تھے تو قریش نے خوب مسلمانوں کی ردتے لیے خوب ان کو ہوت کیا کہلو تمہارے خدا ماننے والے اور تمہارے نبیوں کو ماننے والے اور بیسی ہی دعوت انہی کی یہ جیسی تم کرتے ہو ان کا تو خانہ خراب ہو گیا ایران ایرانیوں کو یہ عون کرتے تھے کفار مکہ مشرقین کیونکہ ایران اس زمانے میں آدش پرست بھی تھا بلکہ خدا سے منکر تھے یہ مشرق تھے تو ایرانیوں کو یہ قریش مکہ اپناتے تھے اون کرتے تھے رومنز کو اور رومنز کے کرسچنز کو نہیں اپناتے تھے انہیں وہے مسلمانوں کے خاتمیں ڈالتے کہ لو تمہارے وہ عیسائی جو ہے ان کا یہ حشر ہو گیا ان کا تو ان کا کھلی گیا اس زمانے میں قرآن وزید میں سورہ الروم نازل ہوئی جو یوں جلتی ہے غولی بطر روم ہاں روم کو شکست ہو گئی اور فرمایا کہ چند ہی سالوں میں روم کو پھر سے غلبہ ہو جائے گا اور روم پھر فاتح ہو گا اب اتنی بڑی شکستویں بات جس نے کیب تحس نحس کر دیا گیا تھا روم کو اس کا پھر سے اٹھنا اور پھر سے فاتح ہونا اور وہ بھی فی بضع سنین کہا چند سالوں میں اور بضع سنین وہ مدت ہوتی ہے جو نو سالوں سے کم ہوتی ہے نہیں ممکن نہیں ہے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا شرط باندی گئے حضرت صدیق نے ایک آدمی اسے شرط باندی سو اونٹ کی کہ اگر یہ سچا ثابت ہوا تو سو اونٹ میں لوں گا اور قرآن کی یہ پیشیون کو اگر خدا نہ خاصتہ غلط ثابت ہوئی تو سو اونٹ تم دو گے اور سو اونٹ کر میں دوں گا اگر قرآن کی پیشیون کوئی سچ ثابت ہوئی تو ہمیں سچ سو اونٹ میں لوں گا تم دو گے یہ شرط باندی گئی اور دنیا نے اس شرط کوئی بنتے ہوئے دیکھا اور دنیا نے اس بات کو بھی دیکھا کہ غزوہِ بدر کے دن ادھر سے مشرقینِ مکہ کو یہاں شکست ہوئی اور ادھر ایران کو شکست ہوئی اور روم نے اپنی شکست کا بدلہ لے گیا اور قرآن مجید کی پیشی انگوئی سات سال کے اندر اندر پوری ہوئی تو قرآن مجید کے اسلوب میں ایک تو بڑی موجز باتی ہے کہ بے شمار پیشی انگوئیاں ہیں میں نے صرف دو کا ذکر کیا ہے دوسرا ایک اہم معاملہ جو ہمیں قرآن مجید کے اندر نظر آتا ہے وہ قرآن مجید کا سٹائل ہے اس کی فصاحت اور بلاغت ہے قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے قرآن عربی غیر ذی عوج قرآن عربی زبان میں ہے اور اس کے اندر کوئی کجی کوئی تیڑ کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہے اور یہ ہمیں قرآن مبین یہ اپنے مدعا کو خوبی سے بیان کرنے والا واضح کلام ہے تو اس میں فصاحت اور بلاغت ہے ایسا کلام جو دل میں اتر جاتا ہے جو اپنے عدبی شیرینی کی وجہ سے اثر کرتا ہے پھر فرمایا کہ اس کے مطالب میں کہیں تناقض نہیں ہے اختلاف نہیں ہے خود تردیدی سیلف کانٹرڈکشن نہیں ہے اس میں یکسانی اور عدم اختلاف ہے فرمایا اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عَنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجِدُ فِيهِ اختلافاً کثیراً کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے تدبر سے کام نہیں لیتے اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے یہ بات لکھی گئی ہے آگے چل گئی اس کے بلکل برقس کوئی اور بات ہوتی لیکن پورے قرآن مجید میں آپ کو اس قسم کی بات نہیں ملے گی کہ یہاں کچھ کہا گیا اور وہاں اسی بات کو کانٹرڈکٹ کر دیا گیا پورے قرآن مجید ایک سیلف کانٹیند قسم کا ایک اورگینک ہول ہے جس میں ہر چیز ایک نظام کے تحت خوبصورتی کے ساتھ جراؤ جواہروں کی طرح ایک خوبصورت ہار بنا ہوا ہے ایک نظام بنا ہوا ہے فرمایا ایسی تاثیر جو دلوں کو موہ کر لے قلوب انسانی کی تسخیر کا سامان اس میں موجود ہے فَمَا لَقَدْ جَاءَهُمْ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْتَجَرْ حِکْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرْ ان کو قرآن کے ذریعے اگلی امتوں کے اتنے حالات سنائے جا چکے ہیں جو ان کو تنبیح کے لئے کافی ہیں یہ قرآن دل تک بہت جانے والی دانائی ہے لیکن ان کو ڈرانا بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ایک جگہ فرمایتا تُطْلَعَالِهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقْ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا صِحْحٌ مُبِينٌ جب ان کفار پر ہماری کھلی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو سچائی کے آنے کے بعد اس کا انکار کرتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے قرآن مجید کی تاثیر اور دلوں کی تسخیر اس سے متأثر ہوکے وہ اس کو کھلا ہوا جادو کہتے ہیں اور آگے یہی کتاب انسان کی تعلیم و ہدایت کا ذریعہ ہے یہی انسانوں کی بیماریوں کے لئے شفاہ ہے یہی انسان کے تمام دکھوں کا مداوہ تمام مسائل کا حل ہے دیکھیں اس آیت کو ہوا کی ہے اَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا اُنزِلْ عَلَيْنَا الْكِتَابَ لَكُنَّا اَهْدَا مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدَنْ وَرَحْمَتُمْ وَدُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَتٌ لِّلْمُومِنِينَ یہ کہہ اگر ہم پر کتاب اتاری جاتی تو ہم ان دونوں قوم سے زیادہ راہ راست پر ہوتے تو لو یہ تمہارے رب کی طرف سے دلیل و ہدایت و رحمت آئی ہے اور قرآن سے ہم وہ اتارتے ہیں جو مومنوں کے لئے شفاہ اور رحمت ہے تو عزیزانی قرآنی یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے یہ قرآن مجید کا سٹائل ہے جس میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص بھی قرآن مجید کو ایک مرتبے سن لیتا تھا وہ اتنا متاثر ہو جاتا تھا کہ معنی بغیر نہیں رہتا تھا اسی لئے کفار میں ایک بات مشہور ہو گئی ایک تو وہ شرارت کیے کرتے تھے کہ اس ارادے کے ساتھ اسلام قبول کرتے تھے کہ کل ہمیں یہ کہتے ہوئے چھوڑ دینا ہے کہ یا روازہ نہیں آیا اور ایک یہ کہ قرآن مجید جب پڑھا جا رہا ہو تو اتنا شور مچا دو کہ لوگ اس کی طرف دھیان نہ دے سکیں وَقَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْفِهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کفار نے کہا کہ اس قرآن کو سنا نہ کرو اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو اس وقت اتنا شور و غل کرو کہ تم غالب رہو کوئی قرآن نہ سننے پائے نہ قبول کرنے پائے قرآن مجید کے بارے میں یہ ہدایت کے ذریعہ ہے فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَمْ یہ قرآن اس تعلیم کی ہدایت کرتا ہے جو سب سے زیادہ صحیح اور سیدھی ہے اور پھر چیلنج دیا گیا قُلْ فَأْتُ بِكِتَابٍ مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ وَأَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ لیجئے کہ قرآن اور تورات سے بڑھ کر کوئی ہدایت والی کتاب لاؤ تو میں اس کی بھی پیاروی کروں یہاں میں تورات کی بھی شہادت دے لی گئی کہ وہ بھی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ہے ایک جی فرمایا تمہارے پاس روشنی اور مدعا کو ظاہر کرنے والی کتاب آ چکی ایک جی فرما ہم نے تیری طرف کھلی ہوئی آیتیں اور نشانیاں نازل کر دی ہیں اور ایک جی فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِرِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلْغُسُلِ مِنْ قَبْلِكِ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٌ وَذُو عِقَابٍ عَلِيمٌ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنٍ آجَمِيًّ لَقَالُ لَوْ لَا فُسِّلَتْ آیَاتُهِ آجَمِيٌ وَعَرَبِ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ یہ فرمایا یہ عزت والی کتاب ہے جس کے آس پاس بھی باطل نہیں آسکتا یہ حکمت اور تعریف والی والی خدا کی تعلیح ہوئی ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے وہی کہا جاتا ہے جو تجھ سے پہلے پیغمبروں سے کہا گیا تیرا رب بخشش والا بھی ہے اور عذاب والا بھی ہے اگر ہم اس قرآن کی زبان عجمی کرتے تو وہ لوگ یہ کہتے کہ اس کے احکام کیوں نہیں کھول کر بیان کیے گئے ہم عرب ہیں اور کتاب عجمی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ کتاب مومنوں کے لیے ہدایت اور شفاہ ہے عزیزانِ قرآنِ مجید اپنی جگہ پر ایک موجزہ ہے اور بار بار یہ کہہ رہا ہے لا يأتون بمثل کہ انسان ہو یا جن اس کے مقابلے کا کلام نہیں لاسکتے اور قرآن بار بار یہ کہہ رہا ہے یا ایوہ الناس اد جاعتكم موعدت من ربكم وشفاء لما فی الصدور وہدن ورحمت للمؤمنین لوگو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ چکی اور دلوں کے امراض کا علاج ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی